موسیقی ایسے ہی اپنے گھر میں ایک بہت اچھی چیز ہے جس کے بارے میں میں کل چھوٹ گیا بولنا لیکن بولنا جروری ہے وہ ہے میتھی کا دانا بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ اپنے رسوئی میں آنولا ہرڈے بہیڑا ان تینوں کے بعد کوئی اچھی چیز ہے تو اجوائن پھر اس کے بعد بولا تو جیرا پھر اس کے بعد بولا تو ہینگ اور اس کے بعد پھر وہ بولتے ہیں سب سے اچھی چیز ہے میتھی کا دانا اس میتھی کے دانے کے بارے میں اس کی جو وشیشتہ ہے میتھی کی یہ وات ناشٹ ہے اور کف ناشٹ ہے وات اور کف دو بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے کی شکتی اس میتھی میں ہے میتھی پت کو بڑھاتی ہے وات کو کم کرے گی کف کو کم کرے گی پت کو بڑھائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میتھی اپیوگ اگر آپ کرتے ہیں تو وات کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی پوری طرح سے اور کف کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی پوری طرح سے پت کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ میتھی پت کو بڑھاتی ہے تو جن لوگوں کو پت کی بیماری پہلے سے ہے ان کے لئے بھنتی ہے کہ وہ میتھی کا اپیوگ نہ کریں جن کو پت کی بیماری پہلے سے ہے وہ میتھی کا اپیوگ نہ کریں پت کی بیماری آپ سمجھتے ہیں ایسیڈٹی ہونا ہائیپر ایسیڈٹی ہونا السر ہونا مو میں پانی آنا کھانے کا حجم نہیں ہونا کھانا کھانے کے دو تین گھنٹے بعد بھی کھانے کا ٹیسٹ موہ میں رہنا ڈکارے آنا وغیرہ وغیرہ ہچکی آنا یہ زیادہ تر پت سے جوڑی ہوئی بیماریاں تو مہتھی کے لیے باغوٹے جی کہتے ہیں کہ پت کے روٹی چھوڑ کر بات اور کف کے روگی اس کو بھرپی ماترہ میں لے سکتے ہیں اب بات کی بیماریاں اگر آپ کی ہیں گھڑپے دکھنا کمر دکھنا کندھے دکھنا جوڑوں کا درد مہتھی کا اپیوگ جرور کریں جرور کریں اب آپ پوچھیں گے جی مہتھی کا اپیوگ کرنے کا طریقہ طریقہ بہت سرل بتایا بھاگ بھٹ جی نے کہ رات کو ایک گلاس گنگنے پانی میں یا گرم پانی میں ایک چمچ مہتھی دانا ڈال دیں رات بھر اس کو رکھیں صبح اٹھ کر مہتھی دانے کو چبا چبا کے کھائیں چبا چبا کے کھانے کا مہت تو بہت ہے کئی لوگ مہتھی کی فنکی لیتے ہیں پیسا ہوا مہتھی ہوتا ہے نا اس کی فنکی لیتے ہیں لیکن فنکی کا مہت تو اتنا نہیں ہے جتنا چبا کر کھائے ہوئے مہتھی کا ہے کیوں کارن اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی مہتھی آپ چباتے ہیں لار بننا بہت تیجی سے شروع ہوتی ہے کیونکہ مہتھی کا جو سواد ہے نا وہ کٹک ہے کشائے سواد ہے اس کا تو اس سواد کی کوئی بھی چیز آپ چبائیں گے بہت تیجی سے لار بنے گی اور وہ لار میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے آپ کے جیون کے لیے بہت ہی مہتپن اور اپیوگی ہے اس لیے مہتھی دانے کو چبا کر کھانے کا اثر بہت گہرا اور بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ مہتھی دانا نیمیت روپ سے اپنے گھر میں رکھیں رسوئی میں رکھیں اس کا اپیوگ کریں اس مہتھی دانے کے لیے ایک بات ویسے میں نے محسوس کی ہے ہمارے جیادہ تر گھروں میں اچار جتنے بھی بنتے ہیں سب میں مہتھی ہوتی ہے جیادہ تر تو آپ باغوٹ جی کی بات اگر مانتے ہیں اور سنتے ہیں تو جو بھی اچار میں مہتھی ہے وہ اچار نہیں ہے اوشدی ہے دوا ہے مانے آپ کبھی بھی اپنے جیون میں ایسے اچار کھانے سے پرہیج نہ کریں جس میں مہتھی ہے مہتھی ہے تو جرور کھائیں وہ چاہے آم کا اچار ہو چاہے کوئی بھی دوسرا نیبو کا ہو یا جو بھی اچار آپ ڈالتے ہیں اگر مہتھی ہے تو جرور اس اچار کو آپ کھا سکتے ہیں کچھ اچاروں میں مہتھی کے علاوہ یہ بھی ہوتی ہے اجوائن ہوتی ہے اگر اجوائن ہے تو آپ جرور اچار کھا سکتے ہیں کیونکہ مہتو کی بات جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی اچار پر کسی بھی فل پر اوشدیوں کا اثر فل سے زیادہ ہوتا ہے جو وگیان کی بات ہے وہ یہ کہ آپ نے اچار ڈالا تو مان لو آم کا فل تھا آم کے فل کا اچار ڈالا اب اس پہ مہتھی پڑ گئی یا اس پہ پڑ گیا یہ اجوائن پڑ گئی تو اجوائن اور مہتھی دو ایسی اوشدیاں ہیں جو دوسرے کے پرباہو کو بہت کم اور اپنے پرباہو کو بڑھا دیتے ہیں تو کئی لوگ ایسا گھبراتے ہیں مجھے اچار کھانا تو اچھا لگتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا کیونکہ مجھے ایسی تکلیف ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مہتھی پڑی ہوئی ہے کسی بھی اچار میں اور آپ وات کے روگی ہیں یا آپ کو کف کی تکلیف ہے تو بے جھجک وہ اچار کھائیے تو اچار کے ساتھ مہتھی جائے گی اور اچار میں پڑی ہوئی مہتھی کا اثر پانی کی مہتھی سے کئی گناہ جادہ ہو جاتا ہے میں نے جو مہتھی آپ کو بتائی وہ پانی میں رات کو ڈال کے صبح کھانا اس کا جتنا اثر ہے لیکن اچار میں ڈالی ہوئی مہتھی کا اثر اس سے کئی گناہ جادہ ہے کیونکہ اچار میں یہ مہتھی پانچ چھے مہینے سال بھر پڑی رہتی مہتھی کے بارے میں باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ تیل میں ملا کر اگر آپ نے اس کو رکھ لیا تو مات بھئی ہے کہ اچار میں تو تیل بھی ہے بینا تیل کے اچار نہیں ہم مہتھی اس میں ڈال گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی شکتی جو کام کرنے کی ہے وہ بیس گنی زیادہ ہوتی ہے کم سے کم بیس گنی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اچار میں پڑی ہوئی مہتھی جتنی پرانی ہوتی جائے گی آپ کو اتنی ہی لابکاری ہے اور ٹھیک یہی بات انہوں نے اجوائن کے لیے لکھی ہے کہ اجوائن اچار میں پڑ گئی ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ بہیت گنی بڑھ گئی ہے اب میں یہ دوسرے طرح سے سوچتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو ماتائیں بہنے ہیں وہ کتنی بیگیانک ہیں کہ اچار کے روپ میں مہتھی کو یا اجوائن کو اس طرح سے ڈالتی ہیں وہ انجانے میں کتنا بڑا ویگیان کا کام کر رہی ہے جان کر کریں تو آپ سوچو کتنا گروہ ہو کتنا گورہ ہو لیکن انجانے میں وہ کر رہی ہیں تو یہ بات میں وشش روپ سے آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ جس گھر کی ماتائیں اچار بنانا جانتی ہیں وہ بہت ویگیانک ہے بھلے انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا ہو یا دادی ماں سے سیکھا ہو یا نانی ماں سے سیکھا ہو انجانے میں آپ نے ایک ایسی چیز سیکھ لی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں جانتے کوئی بھی ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیجئے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور چونکہ وہ جانتا نہیں ہے تو انجانے میں کہہ دیتا اچار مت کھاؤ جی ہاں نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میتھی دانے کا اچار ہے اجوائن کا اچار ہے جیرے کا اچار ہے تو یہ جیرہ ہے میتھی دانہ ہے اجوائن ہے ہین کا اچار ایک بنتا ہے تو باگوٹی جی کہتے ہیں کہ جتنے طرح کے فلوں کے اچار ہم بناتے ہیں اس میں آئیرویدی کا اوشدی اگر پڑ گئی ہے تو وہ فل کا اثر کم ہے اوشدی کا اثر زیادہ ہے اور آئیروید کی اوشدیوں کو کچھ وشیش کمبینیشن میں تیل کے ساتھ اگر آپ اپیوک کر رہے ہیں تو اثر سب سے زیادہ ہے معنی باگوٹی جی کے حساب سے اچار آپ جرور کھائیں لیکن اس میں انہوں نے بولا ہے کہ اچار مہتو کی بات ہے کہ اس میں یا تو میتھی ہو یا تو اجوائن ہو یا تو جیرہ ہو یا تو ہینگ ہو دالچینی ہو جو بھی ہے اوشدی کے بینا اچار نہ کھائیں یہ ہے ان کا سور میں بتانا بھول گیا یہ جو میتھی کا دانہ ہے سبھی گاہینک پروبلمز میں بیسٹ میڈیفن سبھی گاہینک پروبلمز آپ کو مینسیز سے جڑی ہوئی جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں آپ میتھی دانہ لینا شروع کر دیجئے آپ بھول جائیں گے کہ وہ کوئی تکلیف بھی تھی سمیہ سے مینسیز نہیں ہوتا بہت دیر سے ہوتا ہے درد بہت ہوتا ہے دسچارگ بہت ہوتا ہے بلڈ بہت جاتا ہے یا وائیڈ دسچارگ بہت ہوتا ہے یہ سبھی بیماریوں میں اضبط کام کرتے ہیں موسیقی موسیقی